نمسکار دوستو ہمارے چینل ہیل ٹپس ان ہندی میں آپ سبی کا سواگت ہے دوستو شریر کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے ویٹ گراش جوس کا سیون ملتے ہیں یہ پانچ فائدے دوستو اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ ملتی رہے تو دوستو چلی شروع کرتے ہیں وزن گھٹانے اور شریر کو پھٹ رکھنے کے لیے آج کل ویدیشوں میں ویٹ گراش جوس کا چلن تیجی سے بڑھ رہا ہے گیہوں کی پتیوں سے نکلنے والے اس جوس میں بہت سارے انٹی اوکسیڈنٹ ویٹامینز اور منرلز ہوتے ہیں باجار میں آج کل پیکٹ پند جوس اور پاوڈر دونوں روپ میں ویٹ گراش آسانی سے ملنے لگے ہیں لیکن اگر آپ گھر ہی ویٹ گراش کی تاجی پتیوں سے یہ جوس بناتے ہیں تو آپ کے لیے بہت فائدے من ہوگا تو آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ ویٹ گراش جوس پینے سے آپ کو کیا فائدے ملتے ہیں اور اسے آپ گھر پر کیسے بنا سکتے ہیں تو دوستو آئیے جانتے ہیں اسے گھر پر بنانے کی ویدھی گیہوں بہت آسانی سے اور بہت کم جنگے میں اگایا جا سکتا ہے اسی لیے ایک میڈیم آکار کے کملے میں بھی تھوڑی سی مٹی پر کچھے گیہوں چھڑک دیں تو یہ بہت جلدی انکریت ہو جائیں گے اور سات سے آٹھ دن میں ان میں گھنی پتیاں بھی آ جائیں گی ویٹ گراش کا تاجہ جوس نکالنے پر یہ جیادہ فائدہ من ہوتا ہے اس کے لیے گیہوں کی پتیاں لیں اور انہیں اچھی طرح دھولیں اب اسے مکسی میں ڈال کر پیس لیں پھر پانی ملا کر اس کا جوس بنائیں ایک بار بنائے ہوئے جوس کو فریج میں رکھ کر آپ تین سے چار دن تک اسے پی سکتے ہیں آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ ویٹ گراش جوس کتنا فائدہ من ہوتا ہے دوستو ویٹ گراش پوشکتتو سے بھرپور ہوتا ہے اسی لیے اس کا تھوڑی ماترہ میں روزانہ سیون کرنا آپ کے لیے فائدہ من ہوتا ہے اس جوس سے آپ کے شریر کے لیے جروری پوشکتتو اور انٹی اوکسیڈنٹس آپ کو مل جاتے ہیں ویٹ گراش میں پوٹیشیم، ویٹامین سی، آئیرن، کیلشیم، رائیبو پلیوین اور میگنیشیم ہوتے ہیں دوستو پریگنینسی میں اس جوس کا سیون بہت فائدہ من ہوتا ہے یہ سبھی لابکاری شروکتتو اور بھرون کے سوست وکاس کے لیے بھی فائدہ من ہوتا ہے ویٹ گراش آپ کے شریر میں ہیموگلوبین اتپادن کی در کو بڑھاتا ہے روزانہ ویٹ گراش جوس پینے سے آپ کے شریر میں خون بڑھتا ہے گربہ وستہ کے دوران آپ اکثر ہیموگلوبین استھیرتہ کے قارن اینیمیا سے گرس رہتی ہیں اس سمسیہ پر کابو پانے کے لیے آپ ایک گلاس تاجہ ویٹ گراش جوس نیمیت روپ سے لیں اس کے علاوہ ویٹ گراش میں موجود انٹی اوکسیڈنٹ، فری ڈیڈیکلز اور کینسر سے آپ کے شریر کی رکھ سکڑتے ہیں گیہوں کی پتیوں میں پرچور ماترہ میں کلورو فیل ہوتا ہے جو شریر میں ہیموگلوبین اتپادن کو بڑھانے میں مدد کرتا ہے دوستو ویٹ گراش جوس بہت ہلکا اور سپاچیا ہوتا ہے اسی لئے اس کا سیون کرنے سے شریر کو ترنت اینرجی ملتی ہے یہ جوس آپ کے شریر کے میٹابولوجم کو بڑھا دیتا ہے اسی لئے اسے روزانہ پی کر تیجی سے وجن گھٹایا جا سکتا ہے ویٹ گراش جوس میں موجود میگنیشیم، پوٹیشیم اور ویٹامین اے، بی، سی اور اے کے کارن پیریڈز میں آنے والی سمشجہوں میں رہت دلاتے ہیں اس سے بلیڈنگ پر کوئی فرق نہیں پڑتا نہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں پیریڈز کے طوران مہیلاؤں کے شریر میں ہارمون اے سنتویت کے کارن گھبرہت، ہائی بی پی، ڈیبریشن، دھیاننے لگنا پیٹ میں درد، مروڈ، موڈ سوئنگ، تھکان، گسہ، چڑچڑپن، سوزن موہاں سے جیسی سمشجہیں ہونے لگتی ہیں ویٹ گراش جوس ان سبی سمشجہوں سے رہت دلاتا ہے ویٹ گراش میں موجود کلوروفیل ریڈییشن کے ہانی کا رکھ پربھاو کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے اسی لیے آج کل کینسر کے مریضوں کو کچھ چکت سکت نیامیت ویٹ گراش جوس پینے کی سلا دی جاتی ہے اس کے علاوہ ویٹ گراش جوس ڈائپ ٹیج کے روگیوں کے لیے بھی لاپ دیکھ ہوتا ہے یہ کار وہ ہائیڈیٹ کو اوشوشت کرنے سے روکتا ہے جس سے بلڈ شکر کنٹرول ہوتا ہے اس پرکار یہ ڈائپ ٹیج کو نینتریت کرتا ہے دوستو اسی پرکار کی نئی نئی ویڈیو دیکھنے کے لیے کرپیا ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری اس ویڈیو کو شیئر وی لائک جرور کریں دھنیواد نمسکار دوستو ہمارے چینل ہیلٹ ٹیپس ان ہندی میں آپ سبی کا سواگت ہے دوستو شیئر کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے ویٹ گراش جوس کا سیون ملتے ہیں یہ پانچ فائدے دوستو اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پھلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ ملتی رہے تو دوستو چلی شروع کرتے ہیں وزن گھٹانے اور شریر کو پھٹ رکھنے کے لیے آج کل ویدیشوں میں ویٹ گراش جوس کا چلن تیجی سے بڑھ رہا ہے گیہوں کی پتیوں سے نکلنے والے اس جوس میں بہت سارے انٹی اوکسیڈنٹ ویٹامینز اور منرلز ہوتے ہیں باجار میں آج کل پیکٹ پند جوس اور پاوڈر دونوں روپ میں ویٹ گراش آسانی سے ملنے لگے ہیں لیکن اگر آپ گھر ہی ویٹ گراش کی تاجی پتیوں سے یہ جوس بناتے ہیں تو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا تو آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ ویٹ گراش جوس پینے سے آپ کو کیا فائدہ ملتے ہیں اور اسے آپ گھر پر کیسے بنا سکتے ہیں تو دوستو آئیے جانتے ہیں اسے گھر پر بنانے کی ویدھی گیہوں بہت آسانی سے اور بہت کم جنگے میں اگایا جا سکتا ہے اسی لیے ایک میڈیم آکار کے کملے میں بھی تھوڑی سی مٹی پر کچھے گیہوں چھڑک دیں تو یہ بہت جلدی انکریت ہو جائیں گے اور سات سے آٹھ دن میں ان میں گھنی پتیاں بھی آ جائیں گی ویٹ گراش کا تاجہ جوس نکالنے پر یہ جیادہ فائدہ مند ہوتا ہے اس کے لیے گیہوں کی پتیاں لیں اور انہیں اچھی طرح دھولیں اب اسے مکسی میں ڈال کر پیس لیں پھر پانی ملا کر اس کا جوس بنائیں ایک بار بنائے ہوئے جوس کو فریج میں رکھ کر آپ تین سے چار دن تک اسے پی سکتے ہیں آئیے آپ کو بتاتے ہیں کی ویٹ گراش جوس کتنا فائدہ مند ہوتا ہے دوستو ویٹ گراش پوشک تطو سے بھرپور ہوتا ہے اسی لیے اس کا تھوڑی ماترہ میں روزانہ سیون کرنا آپ کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے اس جوس سے آپ کے شریر کے لیے جروری پوشک تطو اور انٹی اوکسیڈنٹس آپ کو مل جاتے ہیں ویٹ گراش میں پوٹیشیم، ویٹامین سی، آئیرن، کیلشیم، رائیبو پلیوین اور میکنیشیم ہوتے ہیں دوستو پریگنینسی میں اس جوس کا سیون بہت فائدہ مند ہوتا ہے یہ سبھی لابکاری شروکشن پوشک تطو اور بھرون کے سوست وکاس کے لیے بھی فائدہ مند ہوتا ہے ویٹ گراش آپ کے شریر میں ہیموگلوبین اتپادن کی در کو بڑھاتا ہے روزانہ ویٹ گراش جوس پینے سے آپ کے شریر میں خون بڑھتا ہے گربہ وستہ کے دوران آپ اکثر ہیموگلوبین استھیرتہ کے قارن اینیمیا سے گرست رہتی ہیں اس سمسیہ پر کابو پانے کے لیے آپ ایک گلاس تاجہ ویٹ گراش جوس نیامی طروب سے لیں اس کے علاوہ ویٹ گراش میں موجود انٹی اوکسیڈنٹ فری ڈیڈیکلز اور کینسر سے آپ کے شریر کی رکھ سکڑتے ہیں گیہوں کی پتیوں میں پرچور ماترہ میں کلورو فیل ہوتا ہے جو شریر میں ہیموگلوبین اتپادن کو بڑھانے میں مدد کرتا ہے دوستو ویٹ گراش جوس بہت ہلکا اور سپاچیا ہوتا ہے اسی لئے اس کا سیون کرنے سے شریر کو ترنت انرجی ملتی ہے یہ جوس آپ کے شریر کے میٹابولیجم کو بڑھا دیتا ہے اسی لئے اسے روزانہ پی کر تیجی سے وزن گھٹایا جا سکتا ہے ویٹ گراش جوس میں موجود میگنیشیم، پوٹیشیم اور ویٹامین اے، بی، سی اور اے کے کارن پیریڈز میں آنے والی سمشجہوں میں رہت دلاتے ہیں اس سے بلیڈنگ پر کوئی فرق نہیں پڑتا نہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں پیریڈز کے طوران مہیلاؤں کے شریر میں ہارمون ایسانتویت کے کارن گھبراہٹ، ہائی بی بی، ڈیپریشن، دھیاننے لگنا، پیٹ میں درد، مروڈ، موڈ سونگ، تھکان، گسہ، چڑچڑپن، سوزن، موہاں سے جیسی سمشجہیں ہونے لگتی ہیں ویٹ گراش جوس ان سبھی سمشجہوں سے رہت دلاتا ہے ویٹ گراش میں موجود کلورو فیل ریڈییشن کے ہانی کا رکھ پربھاو کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے اسی لیے آج کل کینسر کے مریضوں کو کچھ چکت سک نیامیت ویٹ گراش جوس پینے کی سلا دی جاتی ہے اس کے علاوہ ویٹ گراش جوس ڈائپ ٹیز کے روگیوں کے لیے بھی لابدائک ہوتا ہے یہ کاروہیڈریٹ کو اوشوشت کرنے سے روکتا ہے جس سے بلڈ شکر کنٹرول ہوتا ہے اس پرکار یہ ڈائپ ٹیز کو نینتریت کرتا ہے دوستو اسی پرکار کی نئی نئی ویڈیو دیکھنے کے لیے کرپیا ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری اس ویڈیو کو شیئر وی لائک جرور کریں دھنیواد